واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیالا الشلاح بسم اللہ خیالا الشلاح لا حال ولا قوة إلا باللہ خیالا الشلاح لا حال ولا قوة إلا باللہ خیالا الشلاح لا حال ولا قوة إلا باللہ خیالا الشلاح بارک لا محمد اللہ اکبر اللہ اکبر محمد الوثیلت والفزیلت بابا سمقاما محمودا اللذی وعدتا تخلق المیاد اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالى فالقرآن المجید اللہ اکبر 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 اللہ بن عمر وابی بکرا وابی برزا وابی ذر ویفید مجموع خبر احمدل قطع بسیحت ذالی کا رسول آسل اندے سارا مواد پڑے ہیں کوئی بندہ شاکی نہیں کر سکدا بجمع اسمان دا سورج دو پیر دے وقت بھارک ایدان پاکی خبر سی حضور نے دیتی ایک قطع ہو گئی در ایک قطع دی گل ہون دیتا دیتا بھی سی اتنی متوتر آبی تھا اور ایدے کسے شاک نہیں کی تا پہلی ہیں جنگائی در اولاد اولاد پاؤں دے رو لوگ اید تھے سب نیاکھاں کھل گئی ہیں کہ حق قلی دے نہ آئے ایک آنا گروہ خوارج حضر تیری رزیزی فوت کے گروہ ناراض ہو کے باہر ہو گیا رتوں یار خلیفہ برک سی سچا سی دوبارہ ابو بکر و مرزاد دور لے آ رہا سی مگر تو سالسی من کے اپنا معاملہ جلال خراب کر لے ایم آویہ نکلی سالسی منی سی بھاگی سی ایسا سیر کٹنا سی تو سالسی اندر چکر ناراض ہو گیا بندے برینی سی قاری سی قرآن دے آرم سی درگے سی مگر متشدد تشدد بہت بری بیماری دین داران لگ جن دی بیو نکتہ دال جنی سے ٹپ جان دے حد دا سخت قسم دے لوگ ایہاں رسول کریم علیہ السلامہ سعی بخاری باب من ترہ کا قطاع الخوارج تعلف علی اللہ جنفرن آسانہ خارجین ربیان دو سو نوے سفر تیر ستوہ باب ہے اور یہ دے اندر چھ ہزار نو سو تیٹی حدیث ہے بخاری شیئی خویا کی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم جا عبداللہ ابن ذل خویسرہ تطمیمی فقا رادر یا رسول اللہ مال غنیمت آیا رسول کریم علیہ السلام انہوں تقسیم کر رہا تھا ایک صحابی رسول آگیا عبداللہ خویسرہ ذل خویسرہ تطمیمی دا بیٹا انہیں اکھا محمد انصاف کریا کر اگر دنیا کتاب پاچھا ہوں تھا میں نے اکھا تینوں واللہ نے حکم بلتاسی مرچو ڈارت عدل کرنا تو خدا تو ڈریا نہ تو انصاف کی تا تیرے یہ ساری تقسیم بری باطل صحابی نے حضور سے مہ سے کہا تو اس لئے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فقالا ویرک تیرا بیڑا غر کھو بے ومی یاد لزال مادل میں انصاف نہیں کرنا کہ دنیا جنصاف کون کروں گا ایڈی بکواس تم میرے موں سے کی تھی اللہ دے پیغمبر نے تو آنا تو اللہ تو ڈرنانا انصاف کرنا قار عمر بن خطاب دانی ادھر منقا حضرت عمر رضی نے حقا اللہ دے رسول اجازت دے ادھر گردن بڑا دے انہوں ختم کرنا قار دعا فینل وصابیہ کراہدکم صلاة وما صلاة و سیام وما سیام فرمایا رہن دے یہ کیا ادھا ایک ٹولہ ہی نکلنا ہے گروہ ساتھی ہونے دے جتھا بن جانا توسی اپنیا نمازانو نا دیا نمازانو نا دے سامنے حقیر جانو اتنا عالی نماز پان گے ہو توسی میں صاحب من ہوگے ساری نمازانو نا دے سامنے کی خشو خضو لمی ٹھائر ٹھائر کے اور روزہ رکھن گے توسیوں نا دے روزانو نا دے سامنے روزانو حقیر جانو بظاہر متخی پرحیزگار یمرکونہ من الدین کما یمرکسہ من غمیہ ایڈ رہی ہے دین چو نکل جانگے جب میں تیرو شکار چون دی جانو اگے نکل جانگے دین چو نکل جانگے نمازی رونگے قرآن یونظر فی قضب قضا دہی فرا یوجد فی شہ سمم یونظر نسلی فرا یوجد فی شہ سمم یونظر علارسہ فرا یوجد فی شہ سم یونظر فی نذیی فرا یوجد فی شہ قض صابہ کل فر صابت دم شکاری بیکھو گا نوکتے کوئی خون ہووے اوکتے ہووے اوکتے سارے ایسے بیکھو گا نہیں اینا جلدی پار لنگ گیا بہتنا کوئی خون نظر ہی نہیں آو یہ دین پورا بھی نانا جسو گا کلی کلی شہ لوگ پھولنگے دین نہیں نظر آو بظاہر نمازی ہے تحجزان پڑھے جس نہ ہو تیر جدانہ ہو گوبرز اور خون چو گاہ لنگ گیا اتنا دین چو لنگ جانگی مگر ایک نشانی ہے اللہ دے رسول نے دست دی تھی جنہیں نے حضرت علی نے بچا ریا ورنہ جنہیں تحجز گزار نمازی قتل ہویا آب دے ساتھی ہیں جل شاک کا کہ کام بڑا قرط ہویا مسجد جانے ہیں چھے شہر دی مکھیاں دی ترانے نہیں مسجد بن بناہت تحجز دے وقت نظر آنگ دی قرآن پڑ رہا ہے ایڈے نیک روگر پریز گا رہے ہیں مار دے اے نبی علیہ السلام دا موجز آنان دا حضرت علی نے فوج باقی شاید باغی ہو جاتی کہ یہ ہو جنہیں کنو مارے حصول پاک علیہ السلام فرمایا نشان نہیں ہونا دیئے بیونا چھے کیسا آدمی ہوگا جیدہ ایک ہاتھ نہیں ہونا بازو نہیں ہونا اہدہ یہ دے مثل صد یا مرا جیمیں عورت دا پستان ہندانا ایٹھر گوشتی لٹکتا ہونا تھان ہونا ایک بازو نہیں ہونا مثل البیضات بزاتے دردر اینو گوشت ہلو ہڈی گوشت ہڈی گا نہیں ہونا اور نکلنگے ادھوں جیدہ مسلمان آپس پہلا پھٹے ہوں گے گروہ بنے ہوں گے بنے ایسی حضرت علید حضرت معاوید فرمایا جیدہ مسلمان جدہ جدہ ہوئے ہوں او سے گروہ نکلنا نمازی تدین دار قار ابو سیدہ شاید اسمیتو مرنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سید خضری فرماو میں گوائی دینا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ میں بھی گوائی دینا اے جڑے متقی سے انہوں قتل علی نے کیتا بیس پاروں رسول اللہ دا فرما جیدہ دوان گروہ چو حق تے ہونا نا پہلے ہاں چو انہیں مارنے او سے اتھو بندے مرنے دیا برجل علنات اللہ دینات نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ بندہ جو بات تلاش کیتا گیا آپ کین جا کے ٹونڈو لوگ آکے آکن کوئی نہیں لبا آپ کین اور اللہ بھی سچا تو دا رسول بھی سچا ٹونڈو نہیں لبا آخر آپ گئے بڑا گڑا سی چھتے بہت من لاشاں یا چھتے پہیاں فرمایا کر کے چھکو چھک جہاں چھک جہاں بیلکہ روح ہی آگیا سیدے پہر آپ نے کہا اللہ رضا رسول سچا اے جنگ نہروان پیسری جنگ جنگ جمل جنگ سفین اور اے جنگ نہروان پنجیاں تو زیادہ صحابیہ نے روایت کی تا تھی اس تو ساری امت جاندیس پہ گروہ نکلنا اور حق والے بندے نے انہوں قتل کر رہا جیس تو پھر امام ابن حضر رحم طلالہ فرما ہوں دے کہ اے نا ساری گلان تو جو کچھ نکلیا اس حضیثوں میں نکلیا دو سو انینا نوے صفح پیاد میں آئے تیڑا ہسٹری پڑھاؤ دے نا سکولان کال جائیں انہوں اگل آ دے ہو اے حکومتہ نہیں جانی لکھوائی ہے حضیثاں پڑھو علی آخری کوش کر رہا دین بچان علی تیڑی شیعہ سنی کشمکہ بڑھائی ہے اس بندے رہوں پہچانے ہوں جنا سنت لی مر گیا کہ حضرت اسمان رضیوں نے زمانے جنا رد و بدل ہو گیا رہوں ٹھیک کر رہا اپنی کھاپ پائی جاندے تو فرما ہوں دے امام ابن حضر دو سو انینا نوے صفح وابی حاض الحدیث من الفائض غیر مات کرنا من قتب عظیمت اللہ علی آن دے دو پچھے گزرینیاں ہو بھی ہویا ایک چھو ہور نکتا ایک نکلیا کہ اے دیچ حضر چلی دی بہت بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ اس میں جڑا حق تے ہو گا وانہو کانا کانا لے مام الحق عریبی ثابت ہو گیا کہ امام برحق دلا سینا خریفہ سچا عریبی وانہو کانا لسوا فی کتار من قدل فی حروبی فی الجمل و سفین وغیرہ باقی بھی پڑھوں گا ایک حوالہ پڑھتا نجور کہ ایک چھو ظاہر ہو جا کہ اپنیاں ساریاں جنگاں چھو جدے جدے نا لڑی جانا امم آیشہ رضی ننا معاوی رضی ننا اور انا خارج ننا اونا ساریاں چھو حق تیز حق کو دے نارسی باقی سب غلط کر رہے ہیں او غلطی کیس در جدی ہے بہو مجرم میں آئے ہیں انہوں بکارتا لگے ہیں انہوں چھڑو ہے گے غلطی سارے اے نوٹ کرنا دوستوں نے انہیں صفحہ کہ حق کے نا ساریاں جنگاں پاہوے جمل ہے پاہوے سب غلطی سب غلطی امام حق ہے اس تو حدیثان میں میں نکھانا بکھاؤ کہ تاریخان جالیاں پڑ پڑ کے کر رہے جڑے کہہ رہے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ دوچھے ہیں ایک ورہ رہن دے حضرت سے معاویہ دوچھے ہیں پھر صحیح سے جٹا دیں بلکل چھوٹے سے حضرت نے مجرم بڑھونا چاہوں دے ایک دنویں رہن دے ہوئے نا تو مرکے آکھے تو مانا سے حضرت عثمان دے مانے سے غلط کر دے کیوں رکھے غلط سے پہلے دن کے انہیں ہٹھا ہے انہیں چھے سات مینے پاس ہٹھونا تو حکومتہ لاتتی ہیں کہ اپنی حکومت مضبوط فرمایا میں ایک دنویں مجرمانوں اپنا حمیاتی نہیں بنا سکتا میں حکومت میں اگل ہوئی ہیں اے لوگ مجرم ہیں بیت المال لٹے ہیں حضرت عثمانوں مروایا میں ایک دنویں مجرمانوں میں سیاست کر رہا میں دین سے چڑھ رہا ہے اس کو ایک دنویں یہ لوگ جوڑے ہیں غلط کر رہے ہوں میں اپنا حمیلی بنا ہوں حکومت رہی رہی تے نہ رہو ہے مگر ایس گرلوں کوئی ماندہ لانے چلا حوالے پڑھ رہے ہیں آئیلے سنتے چوٹی دیں دنیا ساری نے پتہ لگیا کہ حق کری دینا ہار گیا مر گیا جان دے کوئی کرنی دنیا چھڑنی جار کرنے مگر پسا چل گیا اب ایک پاسے نری مکاری سی ایک پاسے دین دی تیرہ لوگاں نے آکھا لی تمہیں ہی رہے پھر یہ کر فرمایا میں اہو بن جوں گا پھر جدان دے وہ پھر علی جنہیں رہوں گا میں اصول نہیں دین دے چھڑ سکتا بے شک سب کچھ حال جنگہ چھڑ دیئے مکر کر دے کر دے پھر یہ صرف دنیاوی جنگہ لڑ رہا ہے میں دنیاوی لڑ رہا دین دی خاطر لڑ رہے اس تو ایک خارجی ٹولا نکڑایا نمازی قرآن پڑھ دے حجزان پڑھ دے حضرت علی رضی اللہ تعالی دین تے کنے قائم تھے پھر ہے نو پیغاند کے جا بے تسی جگہ جگہ دکھیں گے دے کسی علی نو قتل کرنا میرے خلاف جے باگی میں دا کوئی نوٹس نہیں رہنے ہر بندی کو حق پہنچ دا جا رائے رکھنا چاہو دا آزادی اظہار رائے آئے اے نہیں بے مسلمانہ دے نبی نو گاناں کٹو جو در اکسر پہ لکھ دے وے انگریز اپنی کتاب تھی کہ یہودین دا کوئی قتل عام نہیں سوائے افسانہ ہٹلر نے کوئی نہیں سوائے سارے یہودی آگلادوں اور ساری دنیا آٹھ کھڑی ہوئے ایک چوٹنوں چوٹ کے آنے دعائی پاتی یہ تھے نبی جی توہینہ مٹونا چاہو دے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کوئی نوٹ سنی ہے مسٹر چاہب دے سامنے میں بچے کھڑے ہو جانا ہے تو کافر ہیں کہ نو کتر کرنے پیغام بتاونا ایڈے بڑے دشمنانوں جڑے ارانیاں کہیں گے سی کہ نا بیتر المال چو تو اڈا وظیفہ بند کروں گا جو مسلمانوں نے میر رہا تو انہوں میرو گا تو اڈی یہ راہ ہے تو سی میں نو کافر سمجھ دے میں نو کتل دے لیک سمجھ رکھ رہا ہے کوئی گر نہیں ہر شخص انہوں نے اپنی رائے رکھنے لیکن بیتر المال چو وظیفہ نہیں بند ہوگا ایٹھے ان چھوڑی دی گل جاؤ اس پھر کہنوں قتل کر دیو قادر تو قتل کر دیو آدم اسلام ہوش کر رہے عراق چاگلاتی امریکیان نے کشنیا نے ایڈان دی مسجد ساڑے یہ یہ ہو تو چوندیس امریکیان دی سازشنا شیعہ سنی جانگلہ گئی ہوتے بیڑے کر کرن رہا ساڑا سامان مسلمان جو جتے کے سرادنی پار کر رہا میں نبی نو نہیں من رہا کافر نہیں ہو سکتا موٹری گل ہے او گمراہ ہے چوٹھا ہے جو مرضی ہے کافر کافر ہو دو ہیں جنہوں رسول من کے آسی کہ حیث نے کہہ دے میں نے نہیں اتبار رہا اے نی نبی خدا دا میں نہیں من رہا کافر ہو سکتا کفر نویڈہ آسان نہ بڑھو حضر چلیدہ ایک خطاب سن ایٹے وٹے دشمنانوں فرمایا بیت المال تو وظیفہ جاری رہن مسجدانی نماز پڑھو نہیں رکیا جاؤ گا میرے بارے جو جی چاہو کوئی نوٹس نہیں لوں گا پھر فیک گرل میری تو ہڑی ہے بھے خون خراب بانی کرنا لا انڈالٹ دا مسئلہ نہیں پیدا کرنا بھے اٹھ پاؤت بستین سے قتل شروع کر جو اگر اے کرو گے پھر کوئی نہیں توڑی ہے پھر تے حکومت نے ایکشن لنا پڑھنا مگر وہ باد نہیں آئے انہاں پریز گرن دا حال ہے بھے اپنے چو کوئی آدمی کسے عیسائی دی ایک خجور باغ دی چول رہے ہیں تو انہوں ہاں کافر ہو گیا زمین اپنی رہا مسلمانہ انہوں وڈن لگتا ہے بس تنیا جو کس گیا کہ سارے علید ساتھی کافر ہیں انہوں انقصر کر آپ نے کہا جس گلوں تو انہوں روکیا سی یہ نہ کرو خیال جو مرضی رکھو تو اسی باد نہیں آئے اور اخیرے کی تھی بے صحابیے رسول حضرت خباب ابن رات مشہور صحابی جنہوں کافر کولیان تے لٹاؤں گے انہوں دا بچہ عبداللہ اپنی بیوی نار حضرت علی دا گورنر جا رہا سے اپنے علاقے پلتے پھڑے آنو پچھیا کونہ انہوں نے آکیا میں عبداللہ خباب دا بیٹاں صحابیے رسول دا انہوں شریح نہ دبا کی تھا اور بیوی دا پیٹ چا کر کے نہیں دیتے بچہ ٹھنگ پھر امیر المومنی پیغام پہ جا بیار تو اسی یہ خیر کر دیتی ہے انہوں نے کس طرح چپ کر کے بیراؤں انہوں نے میرے لیے لازم ہو گیا میں تو آرنا جانگل رہا اے او گروہ سی جلی اللہ رسول اللہ دین تو نکل جان کی نمازانہ دین آبکھے روز جہے دو جنیا حدیثان جا فرمایا کہ میں اگر انہوں نے پاہتے ہیں جتھے من میں قتل کروں گا حضور نے اپنا میں آکھیا پھر نارے کیا دو آسمان دی چھت تھلے بد پرین مخلوق ہو گی جہاں حق تھے آدمیوں نے چاہیے لے اسے انہوں نے تہتیک کرے حضر چلی نے پھر تہتیک کی بارہ ہزار چو کچھ تباہ کر گئے عبداللہ بن عباد رضیوں گئے انہوں نے کوش آرے رہے جنگ ہوئی لوگ آکے آکے انہوں نے دریا پار کر رہا ہے نراب نرکہ نہیں کر سکتے انہوں نے کیا حضور کر رہا ہے فرما جنہیں میں نے دسیار چھوٹ پھولا سی اللہ دے رسول کیا دار نئی نار پار کرنگی اس ہی ادھر جامانگی صرف چور چور بارہ مرنگے باکتی یہ سارے میٹھ جانگے انہوں نے دس بارہ بچنگے رہنا ککھنے لوگ آنے باج گنیت نہیں ہے اس تو حضر چلی آنگا سی ساداک اللہ میرے کو قرائل میں غیب ہے اللہ سچار ہو دا رسول سچار ہونا دسیار اس تو ہونا برے حال پھریں مرے اے تین جنگوں ہیں جنہیں امیر المومن لڑی ہیں ادھر یہ حدیث پر نہیں پائی اے ہسٹریریاں کتابات چوٹھیاں لکھیں گئیں ہیں انہوں نے پندہ کوئی فیدا نہیں تاریخ دی بدائے حدیث پر اوہ دے جو دیکھو کہ اللہ دے رسول پیشگوی کیتی صحیح حدیثاں اور پوری ہونیاں رسول کریم علیہ السلام دے اس ارشاد دے تید بیلکل ساری چیزیں جنہیں برحق ثابت ہوئی ہیں اور دنیا ساری نو پتا لگا کہ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق حق علی جنال سے بیلکل برحق سے اے زمن جنکوشہ والے بیس حدیثاں تینہ ساری ہیں یہ روشنی چاہا گئی تینہ جنگہ تینہ لی حضور دا سٹیمپل پہ حق علی جنال ہے باقی غلطی کہنا انہیں دا حال کی باقی ہیں دا اہل سنت اہل حدیث اور اہل فقہ کوئی اختلاف نہیں رہنا کہ حضرت عیشہ رضی میں غلطی سے امیر معاویہ بھی غلطی سے خارجی بھی غلطی سے حق علی جنال یہ دیکھ بندے دا اختلاف نہیں یہ بط نیزیرہ زمانہ کے پورا چینل خرید رہا گیا چینل چر رہا چوبی کنٹے یزید رحمت اللہ علیہ دے بھارے چینل ہنی کنے کرونار پلایا اور بچے لکھ لکے پاس میں یزید ابنے یزید ابنے یزید اہل سنت دے مسلک دی تبایی کی تیئی ہے حضرت عالی چوتھا خلیفہ میں رہن دے بادماشی دے ناری دا صاحب بادہ دفاع کہیں دے نوں پہچانو ہے ستنے نوں دین تے مٹی پونا چاہوں دے دین جڑاو ایسا رولیت پاہدے ہو گردو وارو راو بے لوگاں کوئی سمجھی نہ آئے کون سچا سی کون چوٹا اڑے لوگا جدو ایسا شاہ رہ گوں پڑی دا او دان دے دی اور لوگ گزر گا چھڑو جان بچوں لی آپ وانوے ٹرافک کتاب تے کتاب لکھی جاندے سیدنا یزید رحمت اللہ حسین باغی یا ابن زبیر باغی لانٹی ٹولا سانوں زبان نہیں کھوڑنے ہاں ازی صرف دفاع کرنے حدیثی روشنی وہ تی پر دا پان تیس بارج امام اہل سنت مقالات اللہ علیہ السلامی یہ نہیں گئی درسان جو بھی لوگ پڑھ دے پرانے امام ابو لسنہ شریف پہلا موتدری سی پھر اہل سنت دا امام بڑھا اور انہیں اہل سنت دی طرف دفاع کی تا جانگ لڑی ہے موتدری لوگانا تو امام ابو لسنہ شریف لوگانا دے بارج دست دے کہ کی سمجھنا جی تسین اے جو کو سیدہ نہ چوڑ کی سمجھنا اے میرے ہاتھ چیسوے کتاب الملل والنہل امام محمد بن عبدالکریم شہرستانی جی یہ لہی کتر گئی ہے دنیا جی کنے گروہوں نے کیا کیا اہرانی ہوں دیا کہ شہرستانی اوزمانے جی بدھاں عیسائیاں اور چینیاں انہوں نے سارے مذہب جانگا انہوں نے فرقے جانگا چکی انہوں نے گروہ کنٹال دست دا مسلمانہ دے گروہوں نے جانگا نائی کتاب دا الملل والنہل کہ کیجڑ گروہ دنیا جی چار سو اوناسی ہجری چار سو اوناسی ہجری چار سو اوناسی ہجری پیدا اور پانچو اٹھالی ہجری فات یہاں پہلا جوزا ہے یہاں پہلا جوزا ہے یہاں پہلے جوزا ہے کہ مسلمان جلے اہلے سنت انہوں نے دا خیلہ کیا اہلے سنت دے گیا تو پھر گئے اپنا جالی بنونا چوندے جو علمان اور دین دائر لوگانا دا سیاں آبیا منو انہوں نے انکار کردے وہ دی بلائے ہو رستے اختیار کردے پھر ماں فرماؤن دے گل سنو اے جڑے لوگ لڑے اور دینہ نے سارا کش کی تانو انہوں نے دیوچے اس گلنو یقین جانو وقالا لا نقولو فی آئیشہ وطلا وزبیر اللہ اندنا مردانیل خطا اے سن چکے تسی کے بیرنس کیام کی تا کہ تلا زبیر آئیشانو برا پرا نہیں آکھنا رضی اللہ تعالی غلطی ہونا کو بھی ہوئی مگر انہوں نے غلط چیزی بالکل نویت ہو رہا ہے نہ پہلا کوئی شرارت نہ باٹ توبہ کر کے حضرت زبیر نکل گیا تلا نو تیر مرمان میں ریام میں ایشار ہون دی گریں ایک سو تین صفحہ جلدے میں فرماؤن دے لا نقولو فی آئیشہ وطلا وزبیر حضرت ایشار تلا دے زبیر دے بردتس یہ کم آنگے کہ غلط کم ہونا بھی کیتا اللہ نمبرہ دے ونیل خطا مگر اپنی غلطی تو لوٹ گئے واپس آگئے حضرت زبیر میدان چھڑ دیتا تلا جلے انہوں نے بھی چھڑن دائرہ دا کیتا مروان نے تک ماریا وطلا تو زبیر من الاشرات الموشرین بالجنہ وہ خوشی دی کہ الجلی سے زور نے کئی بے جنتی ہو رہ گئے بچ گئی بے توبہ کر گئے وَلَا نُقُولُ فی حقِ مُعَوِيَا وَمِرْ مِنَاسِ اللَّا مَا بَغَيَا لَا الْإمَامِ الحقِ فَقَاتَ الْعَمَلِ مُقَاتْلُ تَحِ الْبَغْثِ مُعَوِيَا وَمَرْ بِنَاسِ اللَّا پُچھے کوئی توبہ نہیں کیتی ہے نائے بازہ ہے انا نہیں یہ ہوئی کہنا کہ امامِ برحق دے خلاف انا نے بغاوت کیتی ہے اور اس بغاوت جمع رہا اور امامِ برحق میں اس بغاوت جرم تے انا جنگل رہا انا نہیں کوئی توبہ شعبہ کیتی ہر لگے قرآن کھڑے کر جو بات چلاکی کر کے چوٹا فیصلہ سنا جو اے ہور لوگ وَأَمَّا أَحْلُ النَّهَرْوَانِ فَهُمْ شَرَاطِ الْمَارِكُونَ الدِّينِ بِخَبَرِ النَّبِي صلی اللَّا سَلَّمِ اور جدا تیسرا گروہ خارجین رہا جنگِ نَهَرْوَانِ اتہائی جدہ دین تو نکڑے رسول اللہ دی خبر دے مطابق وَأَمَّا أَحْلَىٰ حَق فی جمعی حوالی یدور الحق کو ماہو حیث دارا حق کے نا سارے معاملہ چلی دے نال سی جدر جدر کو مدھا گیا حق کو دے نال کو مدھا گیا اے اے سندا قیدہ چودہ سو سال دا جنہوں مجروب کرنا چاہوں دے تیر چلوں دے علیہ سی علیہ سی دیوکو فرنا دان اپنے کرنو آگلوں سے جی حق دی دے نال نال سی جسے جسے ہو جا رہا ہے باقی سارے پہلے تین جڑے بڑی معافی آنوں کی توبہ کرے امنا اشاوی رو روکے تھاک جنلی ہیں تھی باقی انہوں نے توبہ کوئی نہیں تھی یہ ہوئی کہ لیا کہ امام برحق دے خلاب غاوت تھی تھی جمع رہے اسے دیکھا ہے ہمرا اے نچور دی بات ہے جڑی آل ملل ونل پہلی جل اور ایک سو تین سفیت پڑ کیونکہ حوالے بہت دن ہیں ان دن اس پاروں میں اختصار کر رہا ہے اے الفرق بین الفرق کہ فرقیان جو فرق ایوی کتاب امام عبدالقاہر عبدالقادر پڑا فرقیان تھی لی اسے دمانے کہ انہیں گروہ بن گئے تو کون حق تے کی یہ نظرولا کتاب الفرق بین الفرق و بیان الفرق تناجیت منن اللہ فعل امام الاستاذ ابو منصور عبدالقاہر منطاہر بن محمد عبدالعضی رضی اللہ عنہ المتفاہ فیس فرائین سنہ چار سنہ تھی اسے لی سارے گروہان کیاو دا آخری داودا ایتفر لکھلے کے اہل سنہ تھی کیا سارا کی کیا وکالو بے امامت علین فی وقتی اہتین سو ابتالی سوا کہ جدہاں بلا حضرت علی آیا چاو تھا اس وقتی انہوں نے بے الکل صحیح خریفار امام ملنے پہلے ہم دجان دی تاریخ مکلی وکالو بے تسویب علین تھی حروبی بالبسرہ و بے سفین و بن حروان اہل سنہ تھی سارے امام اور فقیر متفقہ کہ اپنیاں ساریاں جنگان جنگان علین نے لڑینیاں جمل اور سفین اور ناروان انہوں نے درستی تھے حق تھی سی بلکل ٹھیک کر رہا ہی وقالو بے انا تلہ تو زبیر تابا تابا و راجان کتال حلی اور یہ اہل سنہ تاندھے کہ تلہ زبیر نو برا کراندہ کوئی مونی غلطی ہو جاندی ہے مگر دو میں توبہ کر گئے جنگ تو باپس آگا ہے راجان کتال حلی جنگ چھڑ دیتی لیکن زبیر قتل عمر بن جرموز بے واد سبا باد منصرف من الحرب حضرت زبیر چھڑ کے چلے گا جا کے میدان تے نماز نہیں تھی بے ایمان گیا کہ انہیں توکھے نہ قتل کرتا عمر بن عمر بن وہ لانتی گئے و تلہ تو لما حممہ بل انصرا فرما مروان ابن الحکم و کانا ما ساب الجمل بے صحمن فا قتل حضرت زبیر چھڑ گیا انہیں رضا کی طبیت غلط نظر ہوں جان زائر عضا کی طبیت مروان ابن الحکم پرید لائین حضرت زمان دے زمانے تو دشمن اسلام بچے ہی سے اسفوجتے انہیں آکھا کھیل خراب ہو رہا یہ جنگ بر رکی تے علی تے ادان دا ادان ہی بچ گیا انہیں خود پیر ماریا زہر دا پریا اور حضرت زبیر قتل کرتا و قالو انہ آشاد رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر قتل کرتا اور حضرت زبیر قتل کرتا اور یہ بھی اہلے سنتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوئی جنگ دا نہیں سی کہ میں یہاں فریقان کو سنا کروں فغربہ بنو زبا ورہ دلہ رائے ہیں این نکتہ نوٹ کرنا دے تاریخ تو پانچ دے اوپڑکے ایک رات کس نے سازش کی تیزی ادھر پہ گئے چٹھا چھوٹ گیا دوپیر دے وقت دا چٹھا چھوٹ بلکل زہادے وقت جنگ شروع ہوئی ہے سواج سمجھ کے ہوئی ہے کوئی کسے رات ہمرا نہیں کیتا نہ کوئی سادسی طولہ سی بے ایمانہ نے کتاب میں کریں گیا سورا ہوگی راجی بندے پہ گئے تو کھنا اے دا کوئی ثبوت کسے کوئے گا دنیا سے کلے گل ہے گی کھوڑوں لکھ لکھ تو ہی تاریخ ہمراہی ہیں جاڑی دنیں حضرت زبیر نے پتر نو برا کے سیتاں کیچیاں کے بیٹا جنگ شروع ہوئی بلکل امام نے ٹھیک لکھیا کہ حضرت ایسا دی فاود دے لوگ سی بنو زبار وہ دی رائے تے غالب آگا ہے اممہ روک نہیں رہی انہاں پرواہ نہیں کیتا جنگ شروع کرتا کوئی رات سبائی نہیں پہ کسے رات نہیں چھڑی دنیں ہوئی جنگ توٹھا نو چھار دیو بنو زبار بنو عزد نے اکامہ پراہ ہوتوں علی نوثی نہیں چھڑنا عثمان دے قاتلے دے کوئی رائے تے نہیں چھڑنا تو غالب آگا اممہ دی چیخ پکار نہیں آنسو اممہ رات بھی کھڑا نہیں بنا ہی رات پہ گئے ایسی لوگ جب اممہ کٹھے ہوئے سبائی نہ پوچھا بھی نہ بھی یار پسا دے کر لو کون پہ کچھ نہیں اممہ جیدان چھڑا لی گئنا دنیں جنگ بنو زبار بنو عزد اممہ ایسا دی رائے تے غالب آگا ہے وقتلو لی ان دونہ اتنے ہاں اممہ ایسا دی جازت تو غیر ہونے جنگ لڑی آپ نے نہیں اکھا لینا جڑے حتی کانا منا اللہ مرے ماں کانا ہویا پھر جو ہویا اممہ ہار گئی بری طرح سارے لشکر نو شکست ہوئی پھر بھی باستہ امیر المومنین اوہ مومنہ دا امیر سی جنگ یا دا حاکم نہیں سی نے جاندہ ایسا را دینوں نے مرنائک چی تو کرا بتمیزی خطوا دیتا کہ اممہ ہون بھی اس طرح میری ماں جو میں حضور دین دی یہ مومنہ دی ماں یہ خلاف کوئی برا کرمانی سوچ رہا ہے باقی کیا بھے ایشا تیرا ایک کام نہیں سی بچوں میدان جاؤں دیتا ہے مردان دی کمان اسمار دیتا ہے وہ رئی پھر بہت روندیاں سی پٹھاتا رو جنگ میرا کامی نہیں سی میں نے اس کام کیوں پھنا چاہیے توہی نہیں کہ نار دیتے بندے اور تاندیتیاں مدینہ پتھاؤ عذاب احترام وَقَالُ فِي سِفِينِ النَّسْوَابْكَانَ مَارِي رضی اللہ وَقَالُ بَغَالَ بِتَعْوِينَ اَخْتَغْفِحِ مَا بِي عَرْضِ سَاتھیاں نے بغاوت کیتی حضرت علی صلی اللہ جو بھی انہاں سمجھا غلط سمجھا وَلَمْ یہ فرو بِخَتَن مگر اس غلطینا کافر نہیں ہوگا غلطی یہ بندیاں کو زنا ہوندے قتل ہوندے غلطی اسلام نے انہاں چھڑیا وَقَالُ اِنَّا عَلِينَ اَصَابَ فِي تَحْقِيم اور اسے یہ بھی درست مننے ہیں کہ جو سالسی حضرت علی نے مننی تو غلط نہیں سی غیرَ اَنَ الْحَقَمَنَ اَخْتَغْفِحَ عَلِي مِنْ غَيْرِ سَوَبِنْ عَوْزَ وَخَلَا جو سالسی انہاں نے بالکل غلط کرنا اٹھایا کہ دین کوئی وجہ نہیں سی حضرت علی نے برطر کرنے دی انہیں کڑا خلط کم کرنا جتو خلافہ سوٹونا بغیر کسے وجہ تو حکم دیتا فیصلہ سناتا کہ علی نے معذول کرتا وَخَدَا حضرت الحکمین الْآخَرَ اور ایک سالسنے دوسرے سالسنے توخہ کر بیل قرآن دا اسے ایک کو لقاؤں دے نہیں آلے سنت ساڑھا ای مذہبہ اسے شیعاتوں بھی بیزار ہیں جو دے ہمیں ابو بکر عمر عثمان نبرا مگرے گرلانسی صاحب ملنے حق کرینا سی پہلے توبہ کر کے ایک کوئی بات نہیں آئے کہ توخہ بھی کیتا سالسی حضرت علی کوش نہیں غلط دیتا وَقَالُو بِمْرُوکِ اَحْلِ النَّحَرْوَانِ دِین اور جڑے خارجی سے انہوں نے سیانے دینوں نکل گئے لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سممہ مار کی انہوں نے خود حضور نے آکھا سی اتنا جنگہ تے الفرق بین الفرق فرق کیا اس کی فرقیا واضح ایت او کتاب میں جڑی میں سمجھا لوگانوں نہیں ملنیا ایس تو ایدے حوالے دے رہا باہ بغاتہ کرنے فرمایا حق کری نا سی باقی جنہیں لڑے باغی رافیدی کر لو او تھے بھی شافی ماما اب تنہیں گروہ باغی حق کری جنہیں مگر چوٹی دین جنہیں گمنام کتاباں او دس رہا تاکہ واضح ہوئے دین میں کس طرح چھپو دے مدرسین جنہوں نے کی ٹا ہنگر چاہیا صحیح تاریخ دسو برا پرا کانلی لو نہیں واضح ہوئے ذین کہ دین کتھو کتھو موڑ کٹ دایا کی غرطیاں ہویاں جہے نتیجے سے یہ تو تک پہنچیں اے او کتاب ہے جڑی جامعہ صرفی اردو جہاں ساراں نساب شامل ہے ار روزت الندیہ اے نواب سید صدیق صلی اللہ علیہ دی کتاب ہے فق الحدیث اذا متن امام شوکانی دی کتاب ہے ادرالبہیہ یمن خلاصہ چھوٹا رسالہ نچور کر کے عمر پردہ فتحے جلے امام شوکانی دی اصل مسئلہ آئی بوزو نماز اللہ کے ساری شریعت اوہ دی پھر شرع کی تیم نواب سیدیق صلی اللہ علیہ دی بپار والے آنے آئر حدیث نے جنہیں سارے مرک چاہر حدیثی سے پہلائی اوہ دی یہ جلد دوسری اور تین سو ساٹھ اور تین سو اکار سفے دلی فرماند ہے گل سنو اہمیں افدرالدین جنہیں ماریا کرو جو حق ہے انو منو اقول وامل کلام فی منحار بارین کررم اللہ ودہو فلا شکہ ولا شبہ تانا الحق بے یدی فی دنی مواتنے آنے دے حضرت علیہ نے لڑیا انہوں نے باریت پوچھ دے دے تے خلاصہ ہے ساری امت دے عقید دے کہ کوئی شک اور شبہ نہیں کہنا سارے معاملات حق قلید دے نالس اما تلہت وزبہر ومام آہم فلینہم قدر کانوں بایاو فناکسو بیعت و بغین علیہ وَخَرَ جُو فِي جُوشَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَادَ وَأَلَىٰ کِتَارُم تلہ وزبہر کیوں کرتا ہے فرمایا اس پرمدوانے بیعت کی چیز اور بیعت توڑ کے مکہ چلے گئے اور جاکے لشکل کٹھے گئے صاف صدہ جرم رہتا ہے کیوں بیعت کی چیزی سے ہو سا بیعت کر کے انہوں توڑ دے جی اس تو حریط فرض ہو گیا سے انہوں نے جانگے وَأَمَّا قِتَارُنِ الْخَوَارِجِ فَرَا رَيْوَا فِي ذَالِكِ اور جرا خاردیاں لڑیئے وہ دے جو کوئی شاک نہیں ورہ حدیث المتواترہ تو قَدَّلُتَلَىٰ نَمْ يَمْرُقُنَ مِنَ الدِّينِ کَمَا يَمْرُقُسْلَانَ مِنَ الرَّمِيَا کیونکہ متواتر حدیثمہ پنجیس و زیادہ سا باتو آرسام پر چکاں دس دنیاں سے گروہ اسلام تو نکڑی وَأَمْ أَحْلُ سِفِينَ فَبَغِيُمْ ظَاہِرَ ہاں اندھے جڑا حضرت موابیہ دا گروہ انہوں نے باغی ہونا تس ماندے سورج بنگو ظاہرے ایدھے جتے شاک رائی ری نہیں کیوں؟ لَأَمْ يَكُنْ فِي ذَالِكِ اللَّهِ قَوْلُوا صلی اللَّهِ فیصلہ جبا ہے اسلام بات چونچڑاں دیکھر ہی کن جائے لَا قَانَ دَالُوا صُمْمَ لَیَسَ مَوَابِيٰهِ مِمَّا اِسْرَ وَالِمَارَ ذَاتْ سَالِ ہاں تو پھر موابیہ جیسا بندہ اوہ کس لئے آدھے حضرت ری نا ٹکر لے رہا سا نا شروع دا مسلمان نہ حضرت نا جہاد کیوں دے پر اسی پر حضرت مقابلے چاہ گیا وَلَاکِنُ اَرَادَ تَلَى بَرْ رَيَاسَتِ وَدْ دُنِيَا کوئی دین نہیں سی انہوں چاہی دا وہ دنیا دا طالب سی اور حکومت دا پکھا بینہ قوم اگتام اور انہوں شام دے بے وقوف لوگ لف گیا جنہوں پتہ ہی نہیں سی بھی علیکی یا تدیس سلام کی خوبی لا یارے فونا معروف ہوں ورہ میون کرونا من کر انہوں پر چاہی دا نیکی دا بزار پتہ نہ بھائی صرف کلمہ ہی پڑھے آسی فَخَادَ هَمْ بِعَنُوا تَلَى بَابِ دَمِ عُثْمَان انہوں ساتھ دالا لوگ انہوں تو کھا دیتا کہ میں حضرت عثمان دا خون لبزا نہ رہتا کام چل گیا سکا چلا گیا چل گیا منجی چکی میجیدی دا مار لیا فَنَا فِقَا ذَالِ قَرَن انہوں بیچارے آن تے جادو چل گیا وَبَضَلُوا بَيْنَا يَوَى دِمَا وَعَرَم انہوں نے اپنی جان مار لٹا تھی وہ نیکنی چینہ لیا رہی کہ واقعی خون لبزا نہ بات کسے نے خون لبزا نہ کسے قاتل کو بدلا لیا حکومت کھوئی اثر کو عیش کر دا رہا اور ایسے طریقے نہ بیتر مار نے لٹیا تو آرے سامنے حدیث آن گیا کہ دنیا چیخ اٹھی کہ زکاة دا کی حال ہو گیا تو نمازان دا کڑے حسین نے تسے یہاں دے جب انا نکل با کم بختو میرے کو پڑو کہ حسین نے دیکھا کہ سوائے اس تو چارہ نہیں لیا کہ میں نکل کے مرد کوئی فوج نہیں کوئی گھل نہیں میرا میدان جنکل کے مرنا لازم ہو گیا اسلام پہ پردہ پہ گیا اور ہر شہ برباد ہو گی ایسے میں میں میدان جنہ نکلنا کی بنوں ایسی بتمیزی کی تکیڑا وڈا واقعہ جنہوں کنا چاہیے جا کہ روشنی دا مینار صرف اس پاروں دین بچیا اور مریہ میٹ کر دا کہ کیوں نکلیا سی کیوں نکلیا سی بے وکوفو بتمیزو بیس حال پڑو کہ کھاڑ کی ہو گیا سی نمازان دا کی حال ہو گیا سی سکار دا کیا چانو پتا لگے پہ دین ہے کچھے سی اور دلہ کوئی نیک بوردہ سرور جندا ایس تو حسین لی چارہ کڑا ریا سی کاربین دا کو جواد رہ گیا سی آج ہو گیا انشاءاللہ وقت تو فرماؤن دا صرف دنیا چوندہ سی یہ معاویہ ریاست چوندہ سی ویڈا بات سی چل پی پہر فرماؤن دا ایس لی جل من مثل عوام شام ایس نواب صاحب فرماؤن دا شام دے جڑے سی نا عام لوگ انا تو کوئی حیرانی سی سادہ اللہ لوگ سی چلو گلت پرکھے چا آگا کہ خون عثمان لب انما لاجب من ملہو بصیرہ و دین کباز صحابت المالل وابا دے فضلات تابی اندہ حیرانی چوندہ چوندہ کہ کئی چنگے پر سابی اور تابین دے اوہے دے کوکون چلے گا اندہ ان کی مغالطہ لگا بنا انہیں ساعت دیتا فدیتا شیری ایوب عمر نشتہ بارے انفیزاد کلامر اندہ رب دی قسم میں کوئی نہیں سوچ دا اندہ اندہ مت کس گلنے مار دیتی اور کلی گلتا مغالطہ لگا حتی نصر المبتلین و خضر المحقین کہ باطل والے آن دی جا کے مغالطہ تھی 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 حق دا ساتھ تھا علیہ علیہ بن رہن دیتا تنہا رو در چلے گئے وقت سامن قول اللہ تعالی حالانکہ قرآن سن چکے سی کہ باغییاں نہ جان کرو عید دیتی ہے وَسَامِ اللَّهَ حَدِيثَ الْمُتَعْتِرَ فِي تَحْرِمِ اِسْيَانِ الْا اِمَّ مَعَلَمْ يَرَوْ کُفْرَ بَوَحْد یہ حدیثیں انہوں نے پڑھ گئے ہیں کہ جب تک خلیفہ کفر نہیں کرنا حضر خلاف نہ اٹھے ہو علیہ خلافہ تو بات کافر ہو گیا وَسَامِ اللَّهَ حَدِيثَ الْمُتَعْتِرُ بَاقِي اے بھی انہوں سارے انہیں سنیاں سے باغی ٹولا عمارنو قتل کرو وَلَوْ لَعْزِيمُ قَدْرِ الصَّحَابَ وَرَسِي فَضْلِ خَيْرِ الْقُرُونِ لَقُلْ تُحْبُ شَرْوَ الْمَالْقَدْ فَاتِنَ سَلْفَادِ الْمَا کَمَا فَاتِنَ خَلْفَا انہا رب دی قسم جے لی حادنا ہوئے بے نبی پاک نا کچھ دے رہا تو میں صاف کہہ دن دا کہ جو میں پہلے انہوں نے بیڑا گھر کو مستان دا ہوا دا سی انہوں نے دنیا دا لالچ لے گیا اے صحابیت چھڑ گئے دنیا دے لالچ پہ کے اوز کو چلے گیا اے صحابیت چھڑ گئے اے صحابیت چھڑ گئے اے صحابیت چھڑ گئے اے دو صحابیت چھڑ گئے پڑھاو پہ کی پڑھاو دے جی اے نواب صاحب دے جی اے حدیثیت موڑ ہے اس مولک سے خدا دے بندے ہو کچھ خوف کرو خدا دا اگر اے دے رائی بلا بڑی شباہ ہوئے تو میں بالکل اے موضوع نہ بیان کروں ایک آسمان دے سورجی چران کرتے پردہ پاؤن دے پوری امن دا اتفاق رجمار تسی انہوں توڑ رہا ہے اے او کتاب ہے جوی چونکہ عام نہیں ملنی بہن بڑی مشکل نہ آئے ایسی چیزیں ٹوٹی ہیں ان سعودی عرب دیکھ کارم نے لی یعنی اُتھے بھی عالمانوں پتا مار جلقبول بشر سرم الوسول اللہ علم الوسول فی التوحیر تعریف الشیخ حافظ ابن احمد حکمی الجودسانی المطمت صرفیہ و مکتبہ صرفیہ چھاپے گئے وَقَانَ رضی اللہ عنہ ایام خلافت الى طریق الحق کے علی استقامت وَتَّمَسُّقِ تَكْتَابِ اللَّهِ وَحَدِئِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم مُجْتَحِدًا فِي جَمْعِ شَمْلِ الرَّمَّهِ وَاِتْفَائِ الْفِتْنَةَ وَاِتْفَائِ الْفِتْنَةَ وَاَتْتَدْفِيزِ الْاَحَلِ الْبِضَى فرماندِ علی اپنے پورے زمانہ خلافت حق تے قیم ریا بین اس دین تے مستقیم ریا کتاب اللہ نو نہیں چھڑیا محمد رسول اللہ دی سنتو ایک درود نہیں ہٹیا اور کوشش کر دا رہا کہ امہ جلی برباد ہو چکی تو بھارا انہوں میں سیٹل کر رہا اور فتنہ جلائے انہوں بجا دیا اور جلے بزتی لوگ ہیں جن دین تے نہ خرابی ہیں انہوں کسے دا مقام ہیں حتی تا دالا حیاتی رضی ناشاکی ابن ملز مرخاردی کب آہ اللہ و کالفال مگر ایسے دوران جو بیچارے دے کوش کر دیں ملون ابن ملزم عبد الرحمن اٹھیا اور انہیں خدا دے سے نیک بندے دی جانتے حملہ کی تا اور مسجد شہید کر دیتا انہوں نے کہا باہ اللہ اللہ اس عبد الرحمن ملون پہ لانت کرے تے نہ علاندہ و قضب آلہ میرا یقین ہے کہ اللہ کرتو کا مگر میں بد دعا کرتا کہ حرامی نے ایسے بندے دی شما ہو جاتی جرا امہ سنو بچا رہا تھا اور نا علاندہ و قان علی رضی اللہ عنہ اصاد امنہ و اولا ام بالحق لقتل خوارد بن نحروان کہ جننے یاندے سی خون عثمان منگ دے انہوں سارا اندے مقابلے چلی حق تے سی اور بلکل نیک بخش دی و قان رضی اللہ عنہ بکتاب اللہ من المطالبین اب دم عثمان اے عثمان دے خون منگنا رہے جلے سی انہوں نے دیندہ کی پتا سی جننہ علین پتا سی قرآن دی ہے کہ جننے جاندہ سی کی حکم ہونا دوائی جننہ رہا بے حکومت منو آج و آدارت دوران فیصلہ کرو گوے گوہرنر مجرمہ جناب پارو عثمان مارے گا یا کاتل مجرمہ اور جدا جدا حصہ میں کر دوں گا نہیں آئے پتا سی بش کنجے چاہ جانا بیت المالہ سی لٹے ہیں ایک ایک جاگیران جنی ہیں کوڑا دڑا ہوتھوں تو زمینہ سامنی ہیں علی نے تکی ہے ایتھوں دوارا نا کہ پائی نہیں رہن دنی میں آپ پھٹے کپڑے پہنے جاؤن پھکے لوگوں کو رہن دنیا بیت المال دا مار ڈرام مار چاہ دیا کے خونے سو فرماؤں دیا سمجھو پائن سو اکاسی سفر حضرت علی ونان ساراں تو زیادہ قرآن جاندہ سی کہ خوندہ مطالبہ کی اٹھ کی نی آئین اٹھا بے وکوف آج تک بنایا پہلی کاتلان کو پہلان کی ساتھ رہی دا یعنی اسی اگی نہیں مان رہے جڑے فوج کچھ نہ آر لنا جنہاں تو میں دا سوکر صحابہ سی بیتر علی ونان توالے ہو جنہاں بہو بھی چھوٹے زندہ حکومتہ اپنے آپ ہی دیکھتے ہیں چیدی چلا کیے بچے کہ علی خلیفہ بیعت کرو آؤ ادھالت نہیں انصاف کرو گا امت ویخروب اسی بیعت نہیں کرنی ان ویدر پا دیو تاکہ ساتھی بھی جڑے نہ ہو جنہاں دے دشمن وزان تک پٹھا آرام نہیں بیعت ہے چلا کی ہیں اے پانسو اکاسی اور پانسو بیاسی صفیان توالے سامنے پڑے اس والی غریب دے دوالے نہ ہو اس زہر نکڑ جو دے مقا محبت کرو دینا اور پہچانوں کے اللہ دے رسول جدا خطبہ دیتا سی پوری دنیا دے سامنے حج تلوڑ دینا پہ میں جا رہا آ سن لو من کنتو مولا فارین مولا جب مرنا محبت جاتے جی محبت فرض ہے بے ایمان مرنا جیتے مردے پھرے اور نا کہتا اللہ موارے موارا وادے مرادا اے اللہ جلے دنا محبت کرنے میری دعای بنا نا محبت کریں جلے دے دشمنی کریں تم ہی انہاں دشمن ہو جاتے جنو مولا لی قاری رمت اللہ امام شکانی فرماندے جے دنیا چے حدیث نہیں سی پھر کوئی حدیث نہیں سی پانسو جلال راضی انہوں تو راض کر رہا پھر حدیث رہنے کی دشمنی چلی دے بیری دشمنی چوٹھیاں ہی بنای جانے ہیں اے ڈیا شان ہے اے شکر حدیث لے آلم دس چکے کوئی صحیح نہیں اے جلال تورے سامنے کیا کہ جنگ دن بے آرے گئی اس تو میں سارے انہوں کہوں گا کوئی شیخ الحدیث تاریخ نہ پڑے کسے دی تحقیق نہ پڑے کتاب الفتن پڑے بخاری شریف دی کتاب الفتن پڑے اور اے جلی شرح امام ابن حضر نے کی صحیح اور حسن حدیثان کوئی قانی نہیں لیا جو صحیح حدیثان ربیان دوزیاں کتاب پاندے وہ کتھنے کی جائے کہ جمل کے میں ہوئی سفین کی ہوئی حسن علی صلح اے باپ پڑھنے اے سا دو سو صفح پڑھنا اکدے حالو جانے اے حدیثان کی درس اے ڈیالی تاریخ جلی بنائی حکمران اے پڑھ دے جی سارے پروفیسر پڑی جانے دوزیاں سٹری پڑھنے کادی سٹری پڑھ دے جی اے ڈیالی تاریخ جانے دے جی حدیثان پڑھو تاز امام فرماؤں دے کہ کوئی اے میں خامخواہ جنگنی ہوئی اے ستونجہ صفح تیرنی جلد ہے کساب الفسن اے سوے فرماؤں دے فضا کر القصصہ دا فیان اول ما وقت الحربنہ سے بیان لسکرین صحاب بیان دے آرے رات کوئی حملہ نہیں ہو لشکر کھڑے سے ہم نے سم نے پیہ رہی تھے ہوئی یہ بھی چھوک رہے اور نامر جلے سکتے جنہوں گالان کرنے لگتے ہیں برا پرا کہنے لگتے ہیں سمت راما پھر تیر چلنے شروع ہوئے سمت عمالبید سمت صفح پھر غلام رمک لوگ بھی مگرے چل پہ بے قابو ہندی کی جنگ فہ ناشبت الحر پڑکو ٹھیا وکانو خندقو البسرہ بسرے دے گر خندق کو دی فکوتلا قوم و جور آخرون کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہوئے وغربہ صاحب علی حضرت حریدہ رسکر جت گیا مگر نا دا مرادی ایتن علماء نے کڑیا شافی احمد ابو نیفہ سارے حدیث کہ جڑے مسلمان لڑنے نا دا کی برتا ہوئے نا دی لاشانہ کی کرنا ہے نا دی مہتحارانہ کی کرنا ہے نا دی آورت کوئی قرآن چنی ہے حرفی کسے حدیث اللہ بیان دے صرف علی امام عمدہ ہوا قدواتن فی حاضر با فقار اخلق صرف علی امام عمدہ جدے پار احمد نا پتا لگا کہ مسلمان باغیاں نا کی برتا ہوگا منادی نے اعلان کی تا اور باز امام بہکی لکھ دیا سونالکبراج کہ ایک دن مروان نے کیا امام علی زینالعب دین تیرے دادے ورگا شریف آدمی میں نہیں گئے اسی جنگ آمی لڑییاں مگر جمل اور صفین جو نے اعلان کی تا کہ منادی نکلیا انہیں کہا جڑا موں پھیر کے نٹ گیا پچھانا کرو کوئی نہیں بے کافر ہے انہوں ضرور مارنا بس انہیں سی فتنا ختم ہوئے بغاوزنوں توڑنا سی اگر انہیں نٹ گیا کوئی پچھانا کرو ولا تجھے دو جریحن اور اگر کوئی زخمی ہو کے ڈک گیا انہیں جان نہیں مکونی کوئی قتل نہیں انہیں کرنا ولا تدخلو دار آہد اور کسے دے کرتنی بڑنا چو دی خان چار دی واری دی بحرم سی ہوئے گا خبر دار اور سارا بسرے جا کے مار جمع کرتا جنہیں مرے تھی منابی کراتی جدا جدا کوئی آدمی ماریا گیا جا کے پچھان لو جدا ماریا دائے جا کافران دا مار نہیں کہ میں نے مارے گنی میں دونا اس تو دن دیارے جنگ شروع ہوئی رات دا ایک درامہ بڑھا لیا پر صلاح ہو گئی لوگ پہ گئے کوئی پیار نہیں بلکہ امام بیخی فرماؤنے حضرت علیر پوتے دی روایتنا محمد بن عمر دلی ری کہ تین دن زخمی جڑے سے حضرت علیرے ساتھی روک دارے حضرت حسن عوندارہ حسین عوندارہ عبداللہ بن جاور کہ کی تم امیر المومن کرنے بندے زخمی ہوئے تا سی چک چک کے لیونے تین دن تیسرے دن جو آ گیا کیا کہ امیر المومن مرزا دیں گا پھر دورک سے رماد پڑی عثمان بات چکے کہ اللہ میں سمتنوں خون ریجی تو بچان لی اخیر کرتی مگر پیش کوئی نہیں گئی بعض نہیں آئے بندے مار دیتے ہن میں بے بس ہو گیا پھر جنگلہ اعلان کی اس تو ایک کیا ڈرامے بنائے پھر ہسٹریاں بنائیں رات پہ گئے سی لوگ کوئی رات نہیں سواج سمجھ کے جنگہ ہوئی یا شکر ہے اب یہ پہلے جنہیں میں بار بار آنا بہت پہلے دیتی حضورتی ہیں خوشخبریاں سی انہوں نے یہ نیکیاں کام آگیاں توبہ کر کے چلے جنت محفوظ رہی انہوں نے انہوں نے ہنجلا برا کنگلہ دیتی ہمیں بے وکوفی ہے توبہ دا دروازہ کھلا پھر بعض آدھے کوئی آدمی اللہ معاف کر اللہ تعالیٰ آدم ہے سلام داندھا فتابہ انہوں نے توبہ کی تھی اللہ نے توبہ قبول کری توبہ دا دروازہ کو باندھے بچر کو غلطی ہیں ہوں گی مگر آپ پیشلے گروہ نہیں بالکل ہمارے گا جو مرضی حیرہ پھیریں تدہ امام ابن کسیر بنا ہوں دے کہ حضرت خزیل بن عیاد انہوں نے پوچھیا انہوں نے کہا یار معافی ہے انہوں نے حیات سابی ولہ کنہ حب سلیہ بہ حب دنیا اے البدائی ورنہ کہ دنیا لی محبت خواس کر دنیا دا لالچی ہو گیا ایدہ او طریقہ نہیں رہا دے کم 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 صوبت نہیں سیفت آئی سیدہ بولہ حسن علیہ اگر لین دے یار حکومت ہے کمیں سمال سکتے ابو بکر عمر درگی او پہلے لانتے رگڑے کھان دے رہا ہے ماراں کھان انہوں نے دین را پتا اے بات چاہے فتح مکہ تے چودری یا لے پوتری یہ نا ہوئی بکیا سب تزراد کرو ایدر بھی آکے ہوئی کم شروع کر ابو بکر عمر بڑھ گا راج کرنا آسان نہیں تھی فقیری کرنی تخت بیہ کے یہ نا کو نہیں ہو سکتے یہ نا کہا کالا فیدہ حکومتہ جے محال نہیں سونے چاندی دے برطن نہیں ریشنی فرش نہیں خدام نہیں کھڑے اسی کہتے حکمران اے ملوک بن گیا ہے دنیا دے بادشاہ او کم میں نہ کنا ہو سکیا او بھی سارے امام اور عالم پٹھ دے رہا ہے کینہ نو اگر خلیفہ آسین آنے نا یہ لوگوی ہے کہ جڑا بھی حکومت مبالے مشرف صاحب بیٹھے ہیں خلیفہ اسلامی اسراج حکمران ہے او بالحق ہے یا بالباطل ہے لہذا بیث کہ جیز ہے حکمران یہ چھوٹھا ہے مگر ہون میں نماز پڑھا رہا ہوں پیچھو کون ہے امام لوگان اکرام اور اس آگا ہے پاہوے میں فاسق ہوں فاسق ہوں فاسق ہوں ہون ترمس اللہ میرے کب سے اس تو شیعہ دوستی کیا میں سنی لکھتے ہیں یزیدی امیر سی معاوی امیر سی وہ پائیو کہیں لے کہ ظالم امیر سی مگر وہ آنے ہے جس ہی نا وہ نہ حکومت کیتی ہے غرض کیتی ہے اسی کلوں نے ایک آنے حزیدی آنے ہیں کہ چوان تو بات دلے آیا ہے یہ تابیر و رویہ بابوں سے امام لکھلا کہ اگر انہوں نے حضید بن حضراندہ اسی خلیفہ آنے تو یہ صرف اسطلاح ہے لغوی ورنہ دین نے مطابقے سب ملوک ہے انہوں نے ترد عمل نہیں جڑا رسول اللہ طریقہ سے اور ابن کسیر لی اٹھمیں انجلت جا کہ سنت یہی ہے کہ معاویہ کو ملک کہا جائے خلیفہ آنے کہا جائے کیونکہ رسول اللہ نے فرما جیا کہ خلافت میرے بعد تیسا اے حدیث دیکھیا کیا کہ سنت تعمل ہے کہ انہوں ملک کیا کرو بات سا خلیفہ آنے کو دین نہ ٹھٹھا بنایا ابن کسیر اور زہبیر ابن تحمید وردہ جمعنا کوئے اے ردیز میدان سے لے ہو کلا پخانت سی بنائیا بے میں لوگانوں چوٹیاں کتاباں چک چک کے سمجھاؤں دے رہی دے جا خدا تو ڈردہ بالکل توبہ کرو جو صحیح مسلک انہوں بیان کر ایک بات دی ہورس تو ہرے سامنے بیان کرنی ہوئے ہے کہ ابن تحمید وردہ بہت غلط کم کی تا شاہ وریولہ اس سے لہنتے چل گئے اور سادھے اثری صاحب اپنے رسالے دو رہا ہے کہ معاویہ سے مقابلے چلی حق سے ہے مگر ہے اے بھی غلط حق یہ سی جو حضرت سعید بن عبی وقع اور معمود بن مسانہ کہ جانگنی لڑنی چاہیدی ہجریاں میں جاناں چاہیدی اے حکومت چھڑتن دا اے جانگنی لڑنی بری توبہ 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 خلیفہ برحق غلط اور جنہ دی غلطی ہے کہ انہوں مدنی کی کی انہوں حق سے بناتا کہ انہوں نے فتنے سے حسانی دیا اے اے فتنے سے جنہا رسول اللہ نے اچھا حسان ہے انہوں ساڑھے بزرگان دی اے نادانی کے نہیں سمجھ سکے انہوں فتنہ سمجھے اور ساتھنا دکھتا حالانکہ تو قرآن کی عمل سی ایسے انہوں نے ناب صاحبہ اے کہاں چل اللہ تھی چب گئی سی اے فتنہ نہیں سی باغییاں کے خلال لڑنا فرض سی مگر پرہیزگار کہ مسلمان ماری یعنی عددہ بازو اے نا توڑتا اے بنے عمر نے اور ساتھ بنے بڑے میک سی نقصان ہو انہوں نے غیر جانمداری نا کروڑا انسان علیدہ ساتھی نہ بنے ورنہ کچھڑے جاندے باغی انہوں آندے اے ٹھیک سی حصہ نہیں لنا چاہیے بسوہ اتنا دی حکومت اگر ہوئے کہ صحیح خلیفہ ہے بغاو سوچتو ہی اگر خلیفہ لیے یہ بچھڑ کے کار چلال کرندیاں گلان کریا کرو کوئی قانون سمجھو اسلام سمجھو ایتی نری دہار دی کہلے بے حکومت تفضلی کوشش کرنی بے آکھے لاؤ پائی میں چلیاں کرو باغی انگ دے دی کرنے لئے کہل اس دے آئے امام شوکانی لہم تلالہ فرماؤں دے وہ کی لکھیا امام نبی اور ابن حجر کہ فتنہ نہیں ہو کرتی دے ہوگا جنا ساتھ نہیں جتا توسی یہ آندے بڑے چنگے نکلے فتنے جیسا نہیں لیا تین سو چھتاری بافین دفع اللہ یردم المسور اللہ و یردم غیر ملکدر نیلو طاردی پنیوی جیل اتھے پھر امام لکھ دے کہ کوش روک جلے آن دے جدو اتنا مسلمانا چل چل پہ کام پھر کس اندہ بھی نہیں مقابلہ کرنا چاہیدہ بلکہ قتل کر دے آجان دے لمحے پیجنا چاہیدہ اب قتل کر دے ایک مذہب تے ہیں ایک کے آبے چلے اوٹس دے انہوں ٹکانے لاؤ دجائے بھاگنے لگرو اوٹے پر موزے کارن نوی پہ آزان المذہبان متفکان اللہ ترخد دخول فی جنیے فیصل المسلم میں دو سو تین سو سنتالی سوا سناؤ کہ ایدان دی حکومت امکان دی ہے کہ اوٹس دے کوئی شرار کی انہیں اکرلو جی میں سلام علیکم کرنو چلے ہیں خلیفہ سمال لو ملک چلاؤں دیئے گل پھر میں آئے دو میں مذہب جڑے ہیں جڑے آن دے آب مردہ و مقابلہ نہ کرو دو جان لے مقابلہ کر لو تو انہوں پٹنہ ہمزہ آپ نہ حصہ لو کالالکرٹ بھی اختلاف افصال فی ذالک تو اگے لکھ دیا کہ سعید بن ویقاس عبداللہ بن اس پاسے چلے گا کہ مقابلے تو حد رکنا چاہیے مسلمان ہم جی لڑائی جیسے نہیں ہوں اینا جو بازے آن دے کربائے جانا چاہیے بازے آن دے اسے لاکے جو چلائے جانا چاہیے باز آن دے نہیں کچھ بھی نہیں مقابلہ حتی کتر بھی کر لیا ہے اپنا ہوئی دفاع نہیں کرنا چاہیے وَزَحَبَ جُمْهُرُ الصَّابَ وَالتَّابِينَ اے بس لک دیو جیسے ہم جمہور صعبار تابین آرہلے سنت محدثین فقہ آدھا انہوں نے کہا نا 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 کوئی اکرم دینی آرام نہ خلیفہ بید ہے الہ وجوب نصر الحق و کتار الباغین باغین یا جنگل رو اور خلیفہ برکی ملت کرو وَقِذَا کَالَ النَّوِي اے امام نوی فرمائے اے ہوئی دیو اکثریت علماء اسلام دی یہ محدث کہ حکومت بچا ہونی ہے کہ انہیں لمحے پہ جنا کے وَسْتَذَلُّو بِقَالِهِ تَعْلَى فَقَادِرُ اللَّهِ تَبْغِيَ الَا تَحْتَّ تِيَ الْعَمَرِ اللَّهِ اللَّهِ دِي آدھا دیو کہ باغین یا نا لرو کار نوی وَحَاذَ حُسَئِ اے امام نوی فرمائے اے ہوئی مدد صحیح وہ جوڑا مردو چھوڑی پھیرلا مینوں تو آکے مرے گا بلکر اے نگرلا یہ دانتو آندھے چھوٹی مل گئی بدماش دلے گنڈے آ وڑے کارا توسی لمحے پہ جائے مار جا بنے وَلَاو کَانَا کَمَا کَالَ وَلُونَ لَظَحَرَ الْفَسَادِ وَسْتَتَارَ الْبَغِي وَالْمُفْتَرُونَ ہاں دے جو پہلے ہاں دی گل منی جائے تو پھر تے دنیا پوری فساد پھیل دے گا اور جڑے بدماش لہو گیا اور غالب آ جانگے نیک پر حیثگار لمحے پاکے ایک بڑی جاندے رہے اے پوری فسل ہوئی جڑی ہے بلکر انو پڑھنا اور فرماؤ دے امام شوکانی کہ اللہ نے جو قرآن کیا کہ زیادتی کرنے والا جنگل رو اور بری وَأَيُوَئِيَ دُلْآَيَات اور وہ بھی آتنا حدیثات دا سنیا کہ بری بات دا مقابلہ کرو اے لمحے پینا کوئی نہیں مہتتا دا سیاب وہ جڑا مشاجرات دے ہیں وہ دے جلکی ہے کہ نہیں علیوی جڑا تو دجے نہ تھوڑا دے حق تے مگر رائے بھی چوٹا جانگ شانگ نہیں چاہیے مسلمانوں نے بس تھرنا کھو کرنا نہیں ہے کہ نہیں یہ ساری شرارت امام ابن تیمیہ سے توری ہے اور شاہ ویلاوی سے چکر چلے گا غرض یعنی کسی فقیدہ مذہب نہ محدثہ جڑی صحیح اسلامی حکومت ہے اوہ دے خلاف اگر اٹھن قرآن دا باگیاں سے جنگ کرو اللہ دے رسول نے آکیا اے بھی تو اڑے سامنے اس پاروں یہ بھی بچ فتنہ کیونکہ پھیلا رہا ہے ختم ہو کہ ان کوئی فتنہ نہ سمجھے فتنہ آؤ جڑا شرارت اٹھی ان کو کچلنا جڑا اے فرض ہے شرارت یہ کوئی نہیں بھی بچنا بڑھو ظالمہ دا مقابلہ کرنا دین ہے اور اے تے عمر ہونا چاہیے اے نواب صاحب دی کتاب اَلِ اِذَا لِمَا قَانَا مَا اِكُنْ مَنَا يَزِسَا اے میں کہوں گا کہ اگر کوئی ترجمہ کرسا کرے اے کیونکہ ان کا ہی مجلی چھاپ دیا اے نواب صاحب نے چھاپیا انہوں کہ امام نے لکھا نواب صاحب نے کہ رسول اللہ دے زمانے تو جو ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک ہونی ہیں اے اونا دا بیانا صحیح حدیثان دیکھے آوالے دیکھے اے اچھی کتاب ہے کہ کی ہو گیا ہون تک کی ہونا ہے تاریخ توی جو ہے سارا حضور پاک دے فیصلے اے دے تیز پھر نواب صاحب فرماؤں دے اے جنا میں کہنا کہ جنگ میں جنا رات ہوئی پھلانی گل وَقَانَ كِتَالُمْ مِنِ اِتْتِفَائِ النَّهَارِ يَوْمَ الْخَمِيْسَ لَا قَرِيبِ الْأَصَرَ کہ جنگ جمر باعت جنچریاسیوں سے زہادہ وقت سے جدو شروع ہوئی اثر تک رہی اور دس راتوں سے جنگیں سیں جماعت آخرہ جنگیں گزر چکیاں دی وَهَادَ مِنْ عَلَامِنْ وَوَطِئِ صَلَّى اللَّهَ اورے رسول پاک دے نبی ہوندے نشانہ تو نشانہ وَهَوَ اِخْبَارُ بِشَيْءَ قَبْلَافِ قَانِ کہ گالجے ہوئی بھی نہیں پینٹی سال پہلا دست دی تھی کئی دامنا قارل قاضی ابو فیرہ کے دست دے کہ تی اعلی سنت نے فیصلہ کی قارل حافظ ابن امتحجا وَرِجْمَا مُنَا قِدَ اللَّهَ تَعِفَةَ الْإِمَامِ تَعِفَةُ عَدِل وَالْأُخْرَا تَعِفَةُ بَغِي وَمَعْلُومًا عَلِيْا اِنْكَانَ الْإِمَامِ ہم دے بالکل اعلی سنت دا تی جماعت وچھے حدیث والے فکالے کہ امام دا گروہ عدل والا گروہ اور دوسرے باغی ہے اور سا بات معلوم ہے شک کوئی نہیں کہ اس وے علی امام تھی وہی برحق سی وَقَارَ عَبُوْمَرِ بِنَ عَبْدِ الْبَرْ تھی کتاب الستیعا وَتَوَاطَرَتِ الْإِخْبَارَ النَّبِي صلی اللَّهِ اَنَّوْكَالَ يَكْتُرْ عَمَارَنِ الْفِيَاتِ الْبَاغِيَ حضورت وَاللہ تعداد حدیثان کہ باغی تولا مارنو قتل کرو گا وہاں من اصحی الحدیث اور چوٹی دیاں صحیح حدیثان چکیا وَاجْمَا فُقَعُ الْحِجَادِ وَالْعَاقِ مِنَ فَرِيقِ الْحَدِيثِ وَالْرَائِ ایک وینی بار چھڑیا کہ عرب دیرین والے ویچے راق دیرین وڑے پاہمیں وہ حدیث دے آرم سی تو پاہمیں رایا ہے مَنَا مَالِكُ وَالشَّافِي وَبُوْنِیفَ وَالْعَوْزَائِ وَالْجُمُورْلَاتِ مِنَا الْمُتْقَلِمِينَ الْعَلَانَ عَلِيُ الْمُسِيبَنُ فِي اِقْتَالِ الْعَلَى سِفِحِينَ کَمَا قَالُوا بِسَاوَسِي قَتْلِ اَسْحَابِ الْجَمْلِ اے انہوں میں صفح جن یہ سارے متفقیہ کہ حضرت معاویہ نہ لڑیاتا اما ایشانا لڑیاتا حق کریتا وَقَارُوا اَذْنَا بَعَلَذِينَا قَاتِلُ وَبُغَاتٌ ظَالِمُونَا لَوْ جنہیں لڑے وزنہ سب باغی ہے اور انہیں علینا بہت ظلم کیتا ایٹھے نے خلیفی دا وقت ضائع کیتا وَلَاكِ اللَّا جُو تَكْفِيرُونَ بِبَغِينَ صرف آہ نکتہ جو تیسی شنیان صلاق ہو جانے کہ اس بغاوت پر ہو سی انہوں کافر نہیں آنے ایک گناہ ہے جناہ ہو گیا مگر کافر کا دنہ ہو گیا کلمہ پڑھ دے سی مسلمان رکھوں گے اے انہوں نے میں سفیدے ساری یہ چیزیں بقی جو آنا یزید وغیرہ دو آگے انشاء اللہ ایز چو آج ہو گا ہے نواب صاحب نے او دے بارے چاپنا ایمان دستے اب میں انہوں مسلمان میں نہیں مند دیکھتے نا صرف گناہ کہ انہوں نے یہ کافر ہو چکا اور جو میں قرآن کو گندگی دیتے ایر سر دیتے تو دے کلمہ پرکی کرنا اوہے دالا اور امام احمد دا حوالہ دیتا کہ احمد بن حنبل جیسا شخص دیتا بیارہو دے تو اسی لانکلہ پوچھے مسلمان ہی لیا کہا بے نو جرادنا اور مدینہ نو ساردنا اے تو بادا کا ایک خیر بات دنیا گیا اے انشاء اللہ سارا آج تو آدھے سامنے ٹین جنگاں جڑییاں حضرت امیو المومنی لڑییاں اوہے بارج مضمون مکمل ہویا کہ جنگ جمل سفین نہ روان حضور پاک نے حضیثاں متواتر اور صحیح کہ آپ نے خود کیا سی کہ تمہیں جنگان لڑنیاں تو حق سے ہوئے گا ہونے اس تو باد صرف دو تل مرے لے گا کہ آپ بھی شہادت کے میں ہوئی اور اس شہادت میں بارج حضور نے کہ میں دستیاسی بہلی تیرنا کی بنوں گی اس باروں پہلہ حضور پاک بس گیا کہ علی تیری موت سمت ہوئی ہونی ہے بچہ مار رہا سی بس برباد ہو گئے کامے سمود انہذا اوہ حشر ہونا کہ مرنا تو اپنی موت کوئی نہیں تیرا سر پھارتا جانا تیری داری رنگ تھی جانی اوہی حضیثاں تو اڑے سامنے آجنے اور بعد جو قیامت آئی کہ وی سالہ دار جزوں حضرت حسن حکومت چھڑی بے بسی کہ چارہ کوئی نہیں ریا اور اوہے جو بیت المالنا اور نمازنا اور دوسری چیزنا ہویا توسی حضیثاں جو بیکھو گے کہ وی سال جدا امام حسین بیٹھا رہا اے سون لو نچوڑ کہ امام حسین لی کر بلاج مرنا کوئی شاہ بھی نہیں سی رائی جنہ میں نہیں سی مگر اے وی سال گزارنے آگے دیکھ کولیاں سے گزارے پھرکر اس طرح ترتا رہا کہ ساڑے ساتھی چون چون کے قتل ہو رہا ہے انہوں نے سر ملک پھرائے جا رہا ہے بیت المال لٹیا جا رہا ہے اپنے رشتے داروں سارا خواہ پہ آ دیتا حدیثان اور حضرت امام حسین حسین چپ بھی نہیں کیتا جو خط لکھے آگے کہ تم جڑے میرے پرانہ با دیکھتی تھے وہ کچھے گئے اور جدا میں تیرے خلاف جائے آگے یزید تو اٹھیا کمبخت بے ایمان لوگ نہ کوئی پٹھ دینا امام نے لکھے آگے کہ تم میں نوانا کوئی فتنہ نہ اٹھائیں تیرے جیسے آدمی دا محمد سربراہ بن جانا جانے تو بٹا فتنہ ہور کڑا تیرا کڑا رہ گیا جدا ہون نہیں آنا تیرے جیسا بن دا محمد مسلمان سربراہ ارنار فرمایا کہ میں جدا تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا اے میں نہیں سمجھلا کہ میرا ایک ایک دن جدا گزر رہا ہے لیکن میں خضادر سامنے کی حضرت پیش کرنا اگر پچھا گیا کہ حسین تو بیٹھا رہا جواب میرے پر لے کی ایس تو میں جب پر آدھے وعدے پر فتیاں آئیں تیرا زمانہ گزر رہا ہے تو بیکھاں بہت تو آخر وقت کچھ چنگا کام کر کے مردان کہ برستے بند کر دینا من کان کچھیاں کہ خضادر نغمان تیرا دورہ سے پخش لیا تو ہون جرا عمدنوں چھڑ دے کہ رسول اللہ تو بعض عمدنوں سے اچھے بندنوں چھوڑ دینا نہیں بنے زبردستے ہی پیسے آنا اور تلوانا دے رہی ہے اور تو آرے سامنے آجب گا کہ بڑے بڑے صحابرے دورت زبانہ بند کر گئے اردستے صحابی نے کہا تیرے کو بیٹھے جنے انہوں سارا پسا کہ میں جو حدیث سنا رہا ہے سچا مگر انہوں تو جائداد دیتی ہے انہوں سکاتھ دا عامل ہم کرتا انہوں نے زبانہ بند ہوگی چھوٹی میں صاحب کہا چوہے وہ ہی چپ ہو گئے حکومت دا وگڑنا کوئی چھوٹی گیا میں دوائی دن دا دے جس پاروں اس موضوع سے کہ حکومت دا عالم تاچنی نا کرتا اسلام اگر دین حکومت تو ہٹکیا اس مذہب پر لان رہتا ہے خدا ایسانیاں دا مذہب پر یہودینیاں دا بیڑا دیتا ہو بچھا کہ حکمران ڈرائیبر ہے وہ چلا رہا ہے میڈیا اسکول کار جو دیتا ہو عدالتہ اور پولیسواز دوسری روندے رہا پچھے دعا کر کے انہوں نے لیجنہ گنگانتا ہوں مکہ کتنا پہنچے گا اس تو خدا دا دین تیخ دا بیڑے انہوں سیاسی شہ سمجھ دے انہوں نے دین تا کھڑا بھی نہیں آئے خدا دے بندے ہو حکمران نو بیکھو وہ چشمہ ہے اگر وہ گدڑا ہو گیا پانی گندہ ہونا نہیں رہا کی کرو گر چھے اس پاروں حضرت حسین رزید ساری اس گلنوں دین دی روح سمجھو کہ حکمران بگڑے انہوں ٹھیک کرنی جڑا جان دین دا جنگہ لڑ دا انہوں سیاسی نہ کھو کراؤ اور دین دی جان ہے اور جدوانہ مسلمان نے کہتا بے شریف بندے حجران بگیار پڑھنا کوئنی اپنا قرآن حدیث پڑھاؤ حکمران نو آرام ہو گئے بلکل موج ہو گئی وہ سکو ہی بنا کیا لاؤ وظیفے سے جاگیرہ مدر سے چلاو سانوں کوش راکھو اے پر امانہ سنجنی بڑھ گئے دن بزن دین دا دیرہ تنگ ہوں دوہوں نے اس تو بعد حضرت تینی رزید شادت اور امام حسن دا حکومت چھڑنا اور پھر اہلے سنجن دا فیصلہ کے حسن چھڑنا تو بعد میرے معاویہ خلیفہ ہے یا پھیڑے دی کی تو یہ حدیثاں جو پڑھنی ہیں کوئی خلافت نہیں کوئی گل نہیں حسن بے بس ہو چکا بیکشا میرے باپنو توکشانہ بیکار کرتا میں جلے چار بندے نیک رہیں گے کیوں مرواز چھڑ کے سارا کچھ حکومت اپنا اللہ دے شہر مدینہ نے چلا گیا اور جو بات بات میدیاں یہاں بہت سامنے میمران جوزے باپنو گالان کرنیاں گیا اور جمعہ چونہ چھڑ دیتا نماز صرف آنا وہ سارا کیامندہ مندر تصیبے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیتا اور محدثین کے آنگے وہ شرطان پیران سالے رونتیاں کہ جا حسن کام کر کوئی وعدہ موعدہ نہیں اس تو پائی کے لیے کلانتو جی کر دے کتاب اور فتن فتر باری تیرہویں جل اے فتنے آنے پڑنا کہ رسول اللہ کی دفت سے آسی تو صحیح حدیثان کہ اپنے حجر لے گا تاریخ نو آتھ نہیں راؤنا سادا کہ تاریخ بھی حدیث چھوٹی نہیں جو میں ہمیں گر بنای جان چھوڑا لی سادے بڑے بڑے امامہ لکھی مگر میں انہوں ٹاچ نہیں کروں کہ حدیث لو راوی لو انہوں پرخ لو اسلام تے قیامت گزر کی اور تسیح آرام نہ ٹال دیں میں ایک بندہ چل پہا نہیں بندہ چلنی پہا بندے نے رستے بیخ لے کہ نا ہن فوج کو اٹھے اٹھیک اٹھیک ہونی فوج حسن کو ہے کیسی ہوگی چھٹی ہے ہن کی نہیں فوج ہونی میرے کو دیس سالہ دور شکن جائے نہ کسے آپ بے بولن جو گئے نہیں ابو حریرہ کہہ رہے اب اگر میں حدیثان سنامہ جنی حکمرانہ دی میری شاہ راک کٹ کی جانے اور دعا کر دا مریا کر دا میں نے ساٹھنا ہوگا ہی صحیح بخاری جندہ قیامت سے آگئی صحابیان میں حدیثان بیان میری شاہ راک بڑھتی ہے لیکھ رہے سارے رستے حسین نے کہ کوئی چارہ نہیں نہ کچھ جان گیا نہ کون ہن صرف یہا کہ میں نوازہ رسولین حضور نے میرے بہت سے جتے ہیں میں مہدہ غمت نکٹ کے تیر کھاؤں میرے جسمتے نیزے وجن میرے ٹکڑے ہونے میرا سر کو میں تاد امت سے آگئی اور جگایا ہوں نے یہ لوگوں نے اپنی مرضی جو کی لینے کی آسی ہے جو لینے کی آسی ہے انہیں لب آؤ وہ ہارے آنی بہت جتیاں مگریری جو انہیں دے انتظار کرنا پڑے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق کے محمد وآلہ وصحبہ ادمائن الحمدللہ احران دے اے حضی اللہ پہتی ہیں دیا کرو دوک اعلانا اے منو کرن دے سب بات جھونگے انشاءاللہ پھر اندے وقت ہوں دے رہنگی اے چکرون بہت کرا دے دیو اچھا دی الحمدللہ رب العالمین وصلہ وصلہ ورہ رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ اے کتاب دیلی ملے اچھے جدو سویرے ملی میں انہوں ختم کی بغیر نہیں رہ سکے بہت کرا میں پہلا مقایارتا تورے سامنے لے کے بیٹھا ہمیں حسین رضیوں سے محبت کیوں ہیں اور خوش ہی دی کر لیا جب تو میں وہ شیر پہلا پوچھ رہا جو پھر درست ہو گیا پوچھا پچھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے رازوں اور بھی شکر ہے اوٹھ پنیا آوازان عبدالمنہ راسق اٹھے اور تفضیل احمد زیغم استاذ عالم دین اے حزیز نا جوان اس لئے کہ ہمیں حسین رضیوں سے محبت کیوں ہے انہوں پڑھنا یہ دی بات جراز محمد سلیم جبباری میں لکھیا کہ اگلا جو یہ سرچان اور تحقیقانوں کہ ملون آدمی کوئی بشارت نہیں انہوں خلیفہ ثابت کر دے پھر دیر حضرت حسین مظلوم دے خلاف لکھتی ایک کتاب اس کا اب میں تن رسا ایک سطر نہیں میں دی چھڑ سکیا ایسی کتاب صحیح حدیثان دی روشن کہ در طرح پھر دے ہے صرف ایک قدیس صدر علیہ پڑھ دیا کہ اب محمد سلیم جبباری دنان دی بات چاہ علی شاہ نائے بیٹر فرماؤں دے تاریخ کا مسافر ایسے ویرانے میں پہنچ کر حیران کھڑا ہے کہ جہاں ہر سو انسانوں کے کٹے ہوئے لاشے اور خون بکھرا پڑا ہے ہندہ پڑھ جاں پڑھ دا ایسے جگہ جاندہ ہی در بھی لاشاں ہیں ہی در بھی خون ہی خون لاشے نوجوانوں کے بھی ہیں اور معصوم بچوں کے بھی بلکہ ایک طرف تو شیر خار بچے کے حلق میں پیر اٹکا ہوا ہے بھلا اس نے کیا جرم کیا ہوگا دوسری طرف ایک سار ہے کہ نیزے پر اٹکا کر فضا میں لہرہ دیا گیا ہے قریب چند خیمیں ہیں جنہیں آگ لگائی جا چکی ہے اب ان خیموں سے آہوں اور سسکیوں کے سوا کوئی سنائی نہیں دیتا ان خیموں میں وہ پاک باز عورتیں ہیں دیکھا ہوگا وطن سے دور سہرہ میں ان عورتوں کا واحد اے اہل حدیث حالی میں لکھ رہے ہیں شکر ہے وطن سے دور سہرہ میں ان عورتوں کا واحد سہرہ چند سال کا ایک بچہ ہے اور وہ بھی بیمار جہاں اس معصوم بچے کے کمزور و ناتمہ کندوں پر ان عورتوں کی نگرانی اور کفالت کا بوجھ ہے وہاں اس کی وراست فقط بے گورو کفن لاش ہیں جنہیں دفن کرنے کے لیے اس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں دراغ دیکھ غور کیجئے یہ خانہ ویرانی کس کی ہوئی نیظر پر لہلاتا ہوئے یہ سر کس کا ہے خاک میٹے ہوئے یہ ہونٹ کس کے ہیں ہاں یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں وہ ہونٹ چومتے تھے جن سے وئی کے مقدس پھول دھرتے ہیں یہ سر وہی ہے جسے جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج پہنائے دانے کا وعدہ خود سردارے دو جہاں نے دیا تھا اب وہ سرداری پوشی کے لیے تیار ہے وہ اگلے جان تاج رکھنڈا کٹنے والا یہ خاندان وہی تھا جس کی رگوں میں اس نبی کا مقدس خون بیٹا تھا جس نے زندگی پر کسی کو ذرا تکلیف نہ دی بلکہ پتھر مارنے والے کو بھی جوڑی پھیرا کر دعائے دی تھیں یہ سارا یعنی پوری کتاب ہے کہ میں ایک لفظ نہیں چھڑ سکیا پہلا پڑھے آئے لیکن ہم بتے رہاں لوگاں مگر ایسے بندے اللہ دنے لیے بلکہ لو جوانا ہمیں حسین رضیوں سے محبت کیوں ہیں حضور پاک نے دی لیا خبران دکھتی لیا بات حضور تے جو گزری سب ایک کتاب میرے پر آ ضرور مدنی صاحب چھڑکو ہے لیکے آئے بیلکل کلے کلے لوں پچھا دیو جڑا خریر سکتا خریر لیں جڑے دے دے اللہ واسطے ایسی شاہد جو جہ آدمی پلیوں ملایا کہ دے دننا کمال درد دے بھی ایسے بندے دے تہریر یہاں سے بہرانی ہوئی بیار ایسے گروش ملنے کلے ملون دی تسیح تعریفاں کر دے پھر دے سید شہداروں چھڑکی ایسے دوسرا دے میرے پائی سرور صاحب آئے بیٹھے میں انہاں دے جامعہ جاول قرآن سے گیا اور میں خود و مدر صاحب دکھیا ایسے پورا دے تو انہوے شاید باروی تقسیم ہوئے ملدے مدرسہ انہوں نے بڑھایا جلا میرے تصور دے مطابق ہے کہ ایسا مدرسہ بننا چیز ہے جتو لوگ پڑھ کے ڈی سی ایس پی جرنیل بھی نکلوں بیلکل اس سارے علوم بھی انہوں نے کہوان اور نار دینی علوم دے بھی مائر ہون انہوں نے اسے کوشش کی تھی بیلکل سائنس دے بھی اسے کم رہے ہیں دوسرا دینی میں بھی ہے بہت عالی کم ہے جلا اوہ کا تحصیل جلا والا جنہیں شروع کیتا اور اوہ سے میرا اختصاف بھی ہویا میں سمجھنا کہ دارہ اس قابل ہے کسی ہیں اچھے انہوں سے دس پندران ہزارہ اگر کٹھا کریے بھی اللہ کرے ہو جائے تو کوئی گر نہیں ہے ایمینہ ایک ذرہ دینوڑی کہہ لیا اصل میں اوہ سارے لوگانوں آقوں کا جنہ سے دلانچ کوئی بھی دینی محبت ہے ہی نہ کوئی اس گیک عزرہ دمانے جا کے خود دیکھن اور جو ہے رہنے اتھے بورڈنگ ہاؤس سارے ککتہ انسان تربیہ اور ایک کام ایسا ہے مہدلہ دے حضور ربعی دعا کرنا کہ اللہ انہوں نے منصوبہ کامیاب کرے اور جنہیں لوگ انہوں نے ذکات صدقات دے دریعے اور دوسرے طریقے انہوں نے ملد کرنا وہ یقین جانے بیشمار مجاہدین دے مجاہد بندے مروا کچھ بھی نہیں دیشت کرتے خوندے اوہ دی بجائے ہو جہداران مطاون کا انہوں نے بوٹیاں نوں پاوڈ دے وہ اگر ہوتھوں کچھ سی تیماں نکلائی ہیں جو میں سرور صاحب نے لکھیا کہ دو تین عرب آئے وہ جی تو پھرے انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ دینی مدارس کے طلبہ فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں ہمیں مگریشن پولیس وزارت خارجہ کے علاوہ کسی وقت کسٹنمر آدارتوں کے بھی چکر لگانے پڑے لیکن افسوس کہ ہماری زبان جاننے والا ایک آدمی بھی ہمیں نہیں گلا اٹھ سال پر درسان عربی ایک سطر نہیں بہت سکے کتاب دا ترجمہ کر رہا ہمیں یو زراز بھی ساڑی ترجمہ نہیں کر ایسا دارتوں نے سمجھا ہے میں ہمیں کوئی طالب بھی نہیں لپا دینی مدارس ہر سار سینکروں طلبہ فارغ کرتنے ہو کہاں خدمات بدالاتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں یعنی ایس تو قیم کتاب دنیا بھی علم بھی سارے پند اور دینی بھی آپ جا کے وقت نالو سواگت کو جور نہیں اور اپنے مال ایدر نو خرچ کرنے کی کوش کرو اللہ توفیق دیتے جا جوی زیادہ تو زیادہ تسی تعاون کرو میں اور تسی جوڑا کرنا انہوں نے بالکل اللہ دی راج بہت بڑی نیکی شمار ہو گیا انشاءاللہ تو ہے حکیر کوشک کوش نہیں ہزاران جڑے نا ایک کوئی بھی شہر نہیں بند ہیں انہوں چاہیے لہا پزار لاکھ جڑا ہزاران جڑا کٹھے کر کے مدد کر رہا سال تزکار پہ جن اور جا کے خود بکھنا جس طرح اس کی میرے پر آنے سوچی ہے صحیح منصوبہ جاتک علم نہیں آنا مسلمانات کوش کابل نہیں ہوندے بیادی کہ انہوں ڈی سی یا رسلی لائے دے انہوں پتہ ہی نہیں ملک کے میں چلاؤنا میں نوں کو رہا دے میں ہوں کی پتہ محکمہ کے میں چلاؤنا یعنی تعلیم ایسی ناکس ہے کہ یہاں ایڈنسٹیٹر نکل دے انہوں کو دین ہے نہیں یا عالم نکل دے انہوں دنیا نہیں چلاؤنی ہوں تو ایک بہترین سکیم انہوں اللہ نے سجائی ہے اور اے اجتاونوں اپنا فریضہ سمجھو ایس تو علاوہ بھی میرے دوست بلکل خود وزٹ کرو اور مدد بھی یہاں دی جاری رکھو بقاعدہ لازی ہو بہت استاد ہے ہوتھے تعلیم انہوں سارے انہوں نے خرچائے اٹھائے اور اللہ تعالی انہوں نے مدد فرمائے اے اجتاون کرو یہ بہت نیکی دی بات اے اعلان دے کہ بارہ مارک جوڑی آرہے انشاءاللہ بروز اتوار نوم بجے صبح سادانہ اجتماع تحریک اسلامی فیصلہ باب کا منعقل ہو رہا جس میں مرک تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی کا ادنین شرکت فرمائیں گے درس قرآن میرا درس حدیث حکیم شریف صاحب تقریر حکیم عبدالوید سلمانی پھر وقفہ چاہے پھر پروفیسر حفیظ الرحمن آسن صاحب بھی ہے بچ حکیم سید محمودہ مسارم سارنپری نماز زور تک ہے اس تو بارہ مارچ دی ہون تو تیاری کرو اس دن بلکر سویر تو اس مسجد آجاؤ اے بڑے بڑے لوگ جو دین دے خادمیں آنگے اتھے تجھ سوال کر سکتے دین دے بڑے دکھوئے اتھے چامن کرو اللہ تعالیٰ اس اجتماعوں میں کامیاب کرے باقی یہ سوال جلے انشاءاللہ پھر انلا موقع ہونی وقت کوئی آزانوی رساللہ اگر بار مل لیا تھے مفت اللہ اللہ کی اللہ مسلح ارام محمد دے دیو اللہ مسلح ارام محمد وعالی محمد مبارک و سلم اے خطبات جمعہ اور دیگر دلو صاحب انٹرنیٹ پر دستی آدھا اللہ مذفر میرے خطبات در سارے جڑے لکھیا کہ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کا اڈریس ہے تھلے ویب سائٹ کا اڈریس ہی لی ہے یہ بھی لوگ رہے ہیں جنہ کو ہے انٹرنیٹ اتھے فیضہ اٹھا اللہ دے میربانینا پوری دنیا چاہ آز ہون گونج رہی ہے اور مرد دارتا ہم منو فون کر دیا بیسے ایک دن سنیا جا دیوانے ہو گئے بیسے ایک دن سنیا جا دیوانے ہو گئے ہر شاہ دا حوالہ کل بی بی سامن آدھا ہونے آکیا میں کنٹا سنیا جا کے اپنے خانوں میں رات آکیا بیسے اڈری نال جڑے شاہ صاحب ہو رہی ہے ایمینی کلمہ ہودا پڑھ دی میں ویکھے ایک سیکنڈی دیر نہیں سوال ہوندا نالو نال جواب ہوا لے آکے فلان جگہ پڑھو اس تو اللہ میری مذہب فرمائے میں نے توفیق لے باقی میں حق نو نہیں چھپونا بلکل کوئی ایک بھی نہ نایچے سونا ہوئے میں مسجد چھڑ کے کار بیجنا مگر ایک دین نہیں کرنا کہ دین تے پردہ پاؤں اللہ تعالیٰ تو بچا کے رکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمدن وآلہ سعجی